اسلام علیکم کوکن فن ویڈ ڈاکٹر سمیر ایجاز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں سب کو میری طرف سے رمضان مبارک رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ ساتھ بہت سی محمدیں بھی لے کر آتا ہے ہر کوئی رمضان مبارک میں افتاری کے ٹائم پر فروٹ چٹ کھانا پسند کتا ہے تو میں نے آپ کے لئے جوسی فروٹ چٹ بنائی ہے تو چلیں میں آپ کو ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتی مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ریسپی اچھی لگی گی بہت سمپر اور جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے چلیں سب سے پہلے ہم اس کے لئے فروٹ ایپل لیں گے بنائنا ہے اور گوہ امروٹ اور اورنجز ہم نے اس کے لئے لیں گے اور تھوڑے سے گریپس اور سٹرابری جو ہے وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کیے تو میلن بھی ایک چھوٹا سا مطلب ہاف پیس میلن کا بھی لی ہے جو امروٹ ہے اس کے ہم نے سیڈ ایڈ اپ کر دیئے تھے اور سب کو جو ہے نا اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم نے کٹا ہے اور تھوڑا سا امروٹ اور سٹرابری ہم نے اس میں ایڈ کیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب چھوٹا چھوٹا ہم نے کٹا ہے اور یہ ہم جو ہے اورنج کو ایک بول میں جو ہے اس کا جوز نکال رہیں گے اگر آپ کے پاس اورنج نہیں ہے تو آپ اس کے لئے ٹینگ جوز یا اورنج جوز کو ہی سبھی کسی بھی برینڈ کا وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو لیکن آپ کے پاس اگر فریش جوز ہے اورنج کا تو آپ اسے فریش جوز کو ایڈ کرو اورنج کا صرف ہم نے جوز ایڈ کرنا ہے آپ چنکس بھی اورنج کے ایڈ کر سکتے ہو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن آج میں نے چنکس ایڈ نہیں کی ہے میں صرف جوز ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے سیڈز ہم ایڈ کر دیں گے اسے جوز ایڈ کریں گے اور یہ اب ہم اس پر چاٹ مسالہ ایڈ کر رہے ہیں اور یہ پاورڈر شگر فرود ویسے بھی میٹھا ہوتا ہے لیکن شگر اس لئے ہیڈ کرتے ہیں کہ وہ پھرچ دوسری دوسری ہو جاتا ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے سب کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ میری فروٹ چارٹ کی ریسپی نمبر ون ہے لیکن ہم جان ہیں تو میں آپ کو اپنی فروٹ چارٹ کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کر جائیں بتاتی رہوں گی اور ان کی ریسپی آپ سے شیئر کرتی رہوں گی یہ سب سے سمپل والی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی اور ہماری فروٹ چارٹ ریڈی ہوگی ہے میں ہماری فروٹ چارٹ اور کلان ہے یہ سبر ڈیف اور ایمان دونڈ ری روزان ہماری فروٹ چارٹ کر دے ہماری فروٹ چارٹ ہماری فرچ بھی اور میری فروٹ چارٹ میری فروٹ چارٹ کر کریں وہ میری فروٹ چارٹ کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نام ہوئی ہے اور سب اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کسی لگی اور مجھے اپنی رمضان کی دعاوں میں ضرور بیات رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی